رام رحیم کی فلم ایم ایس جوی کے خلاف گرگاؤں میں اٹھیا آواز آئین ایلڈی کے کاری کرتاؤں نے کیا قدرشن امریسر میں پولس نے کیا فلاگ مارچ رام رحیم کی فلم اور اوبامہ کے دورے کے مدنظر سرکشت پروندن کا دیا حوالہ حیثان میں بھی آئین ایلڈی نے فلم ایم ایس جوی کا کیا ویروز سنسر بورٹ سے پرمان پتر ملنے پر اٹھایا سوال دلی میں بھی رام رحیم کے فلم ایم ایس جوی پر چھڑا گھماسان لوگوں نے ریلیز کے ویروز میں دلی میں کیا پردرشن گرگاؤں میں پولس نے ساتھ پردرشن کاریوں کو حراسط میں لیا اس کانفرنس میں رام رحیم نے کہا مسنجر آف گارڈ میں بیواد لائے کچھ بھی نہیں آج کارزی کاروائی پوری نہیں ہونے کے چلتے گرگاؤں میں نہیں ہوا فلم کا پریمیر پھر مسنجر آف گارڈ کی ریلیز فرمت بھیت کے چلتے سنسر بورٹ کی چیف لیلا سامسن نے دیا اسطیقفہ کامکاج میں دکھر اندازی کا لگایا آرو آوازوی پارٹی کی پورو نیتا شازیہ علمی بیجی پی میں شامل کہا پارٹی سے مانگا کچھ نہیں جو دائت پر ملے گا اسے پورا کروں گے شازیہ نے کہا پچھلے چھے مہینے سے پی ایم موڈی کے کامکاش کو دیکھ رہی تھی بولی کاندھی کے سپنے کو ساکار کرنے میں چھوٹے ہیں موڈی شازیہ نے نکاراتمک راجنیتی اور بدلے کی بھاونہ والی راجنیتی کو بتایا گھار تک کہا بیجی پی وکاس کی راجنیتی کر رہی شازیہ علمی نے کہا کہ جیوال کو نیتا مانتی تھی لیکن اب ان پر بھروسہ ٹوٹ چکا ہے شازیہ علمی کے ساتھ ہی سنگیتکار آنند راج آنند بھی بیجی پی میں شامل ڈلی بیجی پی پرباری پربار جھا نے عام آدمی پارٹی کو بتایا کچرہ کا شازیہ کریں گے اس کچرے کے سفائی آم آدمی پارٹی نیتا سنجو سنگھ نے بیجی پی پر کیا کٹاکش کہا ڈلی بیجی پی نے لیا ایک اور یو ٹرن موڈی ریلی فلاپ ہونے پر کرن بیدی کو بنایا چہرہ سنجو سنگھ نے کیا دعوات ڈلی میں عام آدمی پارٹی کو ملے گا پہومت کہا پچاس سیٹے ملیں گے ڈی ٹی پی میں شامل ہونے سے پہلے شازیہ علمی نے کیا مرشاہ سے ملاکار اسی وقت دلائے گئی پارٹی کی صدستہ ملی کانگریس اندھاکش اروند سنگھ لولی نے کہا کرن شازیہ کے بعد اب انتظار ہے کیجریوال بیجی پی کب جوائن کرتے ہیں بولے بیجی پی کی بی ٹیم ہے ہم تو پہلی کہتے ہیں آپ آدمی پارٹی جو ہے وہ بی ٹیم ہے اب کوششن یہ ہے اروند کیجریوال کب بیجی پی جوائن کریں گے چناز سے پہلے کے چناز کے بعد قوم رزاج گھوشت کر سکتی ہے دلی کی باقی امیدواروں کے نام ہارم یوسف نے جتائی سمبھابنا بیجی پی کی طرف سے سی ایم پت کی امیدوار ہو سکتی ہے کرن بیڈی سنگ سے ہاری جھنڈی کا انتظار سوپوں کے حوالے سے خبر انیس جنوری کو بیجی پی کی سنسدیہ بوٹ میں ہو سکتا ہے کرن بیڈی کے نام کا فیصلہ اسی دن ہو سکتا ہے اعلان دلی ویدان سبا چناز میں بیجی پی کا چہرہ ہوں گی کرن بیڈی پرچار سمیتی کی بھی سوپی جا سکتی ہے کمان آج تک سے خاص بات چیت میں بولی کرن بیڈی اٹھانے کو تیار ہوں کوئی بھی سمیداری میں جتنی دن میرے پاس ہمت ہوگی جتنے دن میرے پاس دم ہوگا میں سیوا کروں گی کیونکہ ہماری دلی ہے کرن بیڈی نے کے جوال کے خلاف چناز لڑنے کا کیا اشارہ آج تک سے خاص بات چیت میں بولی پاٹی جو کہے گی وہ کروں گی کرن بیڈی نے دلی کو مہیلاؤں کے لئے سرکشت بنانے کا کروں گی پریاس یہ کہا کرن بیڈی نے کے جوال پر سادھا نشانہ آج تک سے ایکسکلیوسیف بات چیت میں بولی نکر آتمک راج نیتی کر رہے ہیں ایر ویڈ یہ ہے پرانی راج نیتی یہ ہے نیگٹیو راج نیتی جو نیگٹیو ہوتی ہے وہ اینرڈی کھاتی ہے پوزیٹیو جو ہے وہ اینرڈی بڑھاتی ہے آج تک سے خاص بات چیت میں کرن بیڈی نے کی موڈی سرکار کی جمکر تاریف کہا ادھے ہوا ہے دیش کا نیا بھاکی کرن بیڈی کے نکر آتمک راج نیتی کے آروپ پر بولی کہ ایر جوال کہا پوری طرح ہے سکار آتمک راج نیتی کر رہے ہیں پارٹی کے پاس دلی کے وکاس کا تیار ہے پلا مہام آدمی پارٹی سکار آتمک راج نیتی کر رہی ہے ہم لوگ تو کہتے ہیں جی بیس نئے کالیج کھولیں گے سرکار اسکولوں کو ٹھیک کریں گے دلی شناو میں بڑی ہوگی کرن بیڈی کی بھومی کا آج سکھ سے خاص باتچیت میں بولے دلی بی جی پی اتھیکش ستی شپا دھیائے ستی شپا دھیائے نے کیج ریوال کو دینے چنوٹی کہا وہ آٹو پر چپکائیں کرن بیڈی کے ساتھ اپنا پوسٹر آج تک سے خاص باتچیت میں ستی شپا دھیائے کا کیج ریوال پر حملہ بولے جھوٹے ہیں آپ کے سنیو جگ آج کرن بیڈی کے بھوے سواگت کے تیاری بی جی پی مکھیلے میں شام پانچ بجے ہوگا کارک رم اکالی دل نے بھی کرن بیڈی کے بی جی پی میں شامل ہونے کا کیج سواگت کہا ایماندار محیلہ ادھیکاری کی رہی ہے چھوی میں سمجھتا ہوں کرن بیڈی کو ایڈمیسٹریشن کا بہت لمبا تجربہ ہے کلین امیج ہے اور اپنی دیانتداری کے لیے مانے گئی ہیں یہ یا کرل کو ان کو پرجیٹ کرنا چاہتی ہے دلی کا مکھ منتری اکالی دل کو کوئی اتراز نہیں ہے اکالی دل ساتھ ہے کرن بیڈی کو لے کر آم آدمی پارٹی کا حملہ کمار ویشواس بولے بی جی پی نے مجھ سے بھی سادھا تھا سمپرک اور اس کے کیریئر کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس لیے انہیں آیات کرنا پڑا وہ شازیہ کے پاس گئے مجھ سے بھی اپروچ کیا گیا کرن بیڈی کے پیچھے بھی اتنے تک رہے اور سمجھوتا کرنا پڑا آیات کرنا پڑا جہچند والی ٹپنی پر کمار ویشواس کی سفائی کا قاویتہ لکھی تھی کل ویشواس نے کرن بیڈی کو بتایا تھا جیشند دلی میں کانگرس کے اگوائی کر رہے اجیم آکر نے کرن بیڈی اور کیجیوال پر بولا حملہ کہا دونوں نے انہ کی پیچھ میں چھرا گھوپا تو بیچارے انہ ہزارے گزرگ آدمی ہیں ان گزرگ آدمی کے کندے پر سوار ہو کر کے یہ کہہ کر کے کہ ہمارا پورا مومنٹ نون پولٹیکل رہا ہے ان دونوں نے مل کر کے انہ ہزارے کے پیچھے ہی چھرا بھونک دیا دلی میں آج بیڈی پی ادھیک شامر شاہ کی ریلی تالکٹورہ سٹیڈے میں چناوی ریلی کریں گے شاہ دلت ورک کو لبانے کے لیے بیڈی پی نے بلائی ہے ریلی دلی میں پارٹی کے دلت چہرہ عودت راج بھی ہوں گے ریلی میں موجود جنگی بستویو کلویکر بیڈی پی نے کھیلا ہے داو دو ہزار بائیس تک پکے مکان کا پی ایم کا بادہ پاس سال میں جنگی فری دلی بنانے کا وینکہیا نے کیا ہے اعلان مہجن سماج پارٹی نے دلی میں چناو لڑنے کا کیا ہے اعلان لکھنوں میں مائیواتی نے کہا سبھی سبتر سیٹوں پر پارٹی لڑے گی چناو ریلی میں پریانکہ داندھی اس تھائی نوکری کی مانگ گیسٹ ہاؤس کے باہر لوگوں نہیں کیا پردرشن پوسٹر پر لکھا جھوٹا آشواسن نہیں نوکری چاہیے دو دیو سے دورے پر ہے پریانکہ بیہار کے سی ایم جیتر نامان جی کا بڑھ بولا پن تین سال میں بیہار کو نمبر ون راجب بنانے کا دعویٰ بولے موڈی کو تیرہ سال لگے ہمیں تین سال دے دو جنتہ پریوار کے ملن کی تصویر ہوئی صاف نتیش کمار سے ملے کے بعد بولے شرد یادب کہا راجستر پر نہیں راشتر استر پر ہی ہوگا بلے سنندہ پوشکر ہتیاں آملے میں ششی ثرور سے جلد ہوگی پوشتاش تلی پولس کمیشنر بی ایس بسی نے بھی چاندہ ممبئی ائرپورٹ پر ملا حملے کی دھمکی والا پرچہ بڑھائی گئے ائرپورٹ کی سرکشہ جانچ میں جھٹھی ہے پولس چھبیس جنوری کو ممبئی میں حملے کی دھمکی کچھ دنوں پہلے بھی ملے تھے کاغسی نوٹ تلی میں دھولک ہواں کے پاس بھیشن آگ گیل کے پائپ لائن میں آگ گھنٹوں کی مشکت کے بعد دھمکلکرمیوں نے آگ پر پایا کابو گیس پائپ لائن میں اچانک لگی آگ دھمکلکرمیوں کے مطابق میٹرو کی ڈرلنگ ہو سکتی آگ کی وجہ اس کے اندر پنچر ہو گیا تھا اور اسی کی گیس لائن میں یہ آگ دی جس میں ہماری دس گاڑیاں لگی ہیں اور ایک ڈیڑھ گھنٹے کے اندر ہم نے یہ آگ کو بجھا دیا ہے تین کاریں جلی ہیں اس میں باقی کوئی انجرڈ اور بغیرہ کوئی آگ کی وجہ سرنگ روڈ پر لگا لمبا جانگ گھنٹوں مشکلوں میں فسے رہے مسافر ریل سرکشہ پر سمیلن میں آر پی ایف کو زیادہ ادھکار دینے پر بھڑکا بیواد مدی پردیش کے پولس مہانے دیشک کی دلیل لائن آرڈر راجیو کا مسئلہ پورپ سی وی آئی ڈائریکٹر ایفی سنگھ کا یو پی ایسی کے سدہ سستہ سے ستیفہ میٹ ایکسپورٹر موین کوریشی سے رشتے کے چلتے گوایا پد ایپل کی فون سے اب ریلوے ٹکٹ حاصل کرنا ہوا آسان آئی آر سی ٹی سی نے لانچ کیا نیا ایپ ورنسی پولس نے پکڑا لٹیروں کا گینگ لٹیروں میں تین وردی دھاری بے شامل شرافہ بازار میں ہوئی تھی کہتی ہے